موڈیول نمبر چار گاڑی کی انشورنس قانون کے مطابق تمام گاڑیوں کے لیے انشورنس پولیسی لازمی ہے یہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی کے ریجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کی جانی چاہیے بنیادی طور پر دو طرح کی انشورنس پولیسیاں ہوتی ہیں کومپریہنسیو انشورنس جسے فل انشورنس بھی کہا جاتا ہے ٹی پی ایل جس کا مطلب ہے تھرڈ پارٹی لائیبیلٹی ایک انشورنس پولیسی میں تین پارٹیاں شامل ہو سکتی ہیں پہلی پارٹی انشورنس کمپنی ہوتی ہے دوسری پارٹی انشورر ہوتی ہے جو کہ گاڑی کا مالک ہوتا ہے اور تیسری پارٹی وہ دوسری گاڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کومپریہنسیو یا فل انشورنس پولیسی میں دوسری اور تیسری پارٹی دونوں کے نقصان کا خرچہ انشورنس کمپنی برداشت کرتی ہے ٹی پی ایل یا تھرڈ پارٹی لائیبیلٹی انشورنس میں انشورنس کمپنی صرف تیسری پارٹی کے نقصان کا خرچہ برداشت کرے گی اس صورت میں دوسری پارٹی یا مالک اپنی گاڑی کے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا انشورنس پالیسی لینے سے پہلے ہمیشہ اچھی طرح شرائط و زوابط پڑھیں کیونکہ مختلف انشورنس کمپنیوں کی مختلف کوریج پالیسیاں ہوتی ہیں ان شرائط کی لسٹ جن میں انشورنس کمپنی کلیم کور نہیں کرے گی اگر آپ کی گاڑی انشورڈ بھی ہو تب بھی بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں انشورنس کمپنی آپ کا کلیم کور نہیں کرے گی ان میں سے کچھ یہ ہیں اگر ڈرائیور شراب یا نشہ آور دوا کے زیرے اثر ہے اگر اس کیٹگری کی گاڑی چلا رہا ہو جس کا اس کے پاس لائسنس نہیں مثلاً اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کو صرف چھوٹی گاڑیاں چلانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پیش آنے والے حادثے کی انشورنس کلیم نہیں کر سکتے اگر گاڑی کسی دوسرے ملک میں چلا رہے ہو جو پالیسی میں شامل نہ ہو اگر ڈرائیور بغیر اینک لگائے گاڑی چلا رہا ہے جبکہ لائسنس میں اینک لازمی قرار دی گئی ہو اسی لیے اس طرح کی صورتحال میں انشورنس کمپنی کلیم کور نہیں کرے گی کیونکہ گاڑی چلانے والے ان کی شرائط و زوابط پر عمل نہیں کر رہے اس صورتحال میں تمام اخراجات بشمول گاڑی کا نقصان املاک کا نقصان زخم یا ہلاکت گاڑی چلانے والا ادا کرے گا متحدہ عرب امارات میں الکوہل کے زیر اثر گاڑی چلانا قانون کے تحت قابل سزا ہے جو ڈرائیور یہ قانون توڑے گا اسے چوبیس بلیک پوائنٹس دیے جائیں گے بما جرمانے کے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی بغیر انشورنس والی گاڑی چلانے کے نتائج ایک کارامد کار انشورنس پالیسی گاڑی ریجسٹر کرانے اور ڈرائیو کرنے کے لیے قانونی ضرورت ہے اگر آپ انشورنس کے ثبوت کے بغیر ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بغیر انشورنس ڈرائیونگ کرنے کے ممکنہ نتائج میں شامل ہو سکتے ہیں بھاری چلان، حادثے کی صورت میں مالی مدد کا نہ ہونا یہاں تک کہ کورج سے انکار بھی بے شک آپ حادثے میں ملوث ہیں اور غلطی پر نہیں بغیر انشورنس ایک جان لیوہ حادثے میں ملوث ہونا ایک بہت سنجیدہ صورتحال ہے اگر آپ جان لیوہ حادثے میں ملوث ہو جاتے ہیں جہاں کوئی ہلاک ہو جاتا ہے اور آپ کی گاڑی انشورڈ نہیں ہے تو آپ پر مرنے والے کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنے کی پوری ذمہ داری آئد ہوگی اس کے علاوہ آپ کو حکام کی طرف سے بھاری جرمانوں اور دیگر سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے